جنسن کیا کب بڑھتی؟ یہ دوسرا روح ہے۔ پوری دنیا میں صرف بھارت میں نے انیس ست چوالیس کے بعد، سیکنڈ برڈ وار کے بعد جو جنسن کیا بڑھی دو سو کروڑ سے سات سو کروڑ تک تھا۔ بھارت میں ابھی انیس سو پینتیس میں تقریب پینتیس کروڑ جنسن کیا تھی جو نیپال، پاکستان، بنگلہ دیس اور سائے مینوار پر ملا۔ آج اگر تینوں کو ملا کے جنسن کیا دیکھیں تو دو سو کروڑ کے آس پاس ہوگی۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیس، مینوار، نیپال۔ تو اتنی جنسن کیا کیسے پڑھ گی؟ مچھروں کی طرح پڑھ گی؟ کتے ملی کی طرح آدمی پڑھ گی۔ تو ایک جنسن کیا بڑھنے کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں گرمی کتنی پڑھ گی؟ جہاں گرمی زیادہ پڑھ گی ہے، وہاں پر پریزنان زیادہ۔ تو یہاں پر اگر تم بھارت سائٹ دیکھو ادھر دوسرے طرف برازیل سائٹ دیکھو۔ لیکن چائنا کو دیکھو گے تو تھوڑا عجیب سا لگے گا چائنا کی پپلیشن بہت زیادہ تھی۔ تو بھارت سرکار نے جو سروے کیا اور ابھی تک پایا کہ جب گریبی ہوتی تو جنسن کیا زیادہ بڑھتی۔ تب بہت سوچتے ہیں کہ کام کرنے والے دو ہاتھ اور آئے گے، بھیق ماننے والے دو ہاتھ اور آئے گے یا بچے کے نام سے بھیق میں ہو جائے گے، یا پتہ ہی نہیں ہے بچہ کو کیا کریں۔ لیکن جیسے جیسے رئیس ہوتے ہیں تب آپ دیکھاؤ گے کہ ان کو لگتا ہے یا ایک بچہ ہو گیا تو اس کو ڈھاں سے پالنا ہے۔ اب دوسرا ہو گیا اس کو بھی پالنا ہے تو پگار تو چالیس ہزاروں ملتی ہے یا تیسرا ہو جائے گا تو کیسے پالنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں دو ایک آتی ہیں گھن سے پالنا ہے۔ تو جیسے جیسے مطلب رئیس ہی بڑھتی ہے۔ irrespective of their religion لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کم پیدا کرتے ہیں۔ چاہے کوئی سماج دھرم کچھ بھی کہتا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے۔ تیسرا چیز کچھ عجیب سے کاران ہے۔ کہ جب کھلے میں رہتے تھے تب جنسین کیا کم مرتی تھی۔ جنگل تھے۔ تو میڈیکل فیسلیٹی اتنی نہیں تھی۔ تو آدھے بچے تو مر جاتے تھے۔ تم دیکھو گے آج سے چالیس پچاس سال پہلے کہ گرب کے سمئے یا تو ماں مرتی تھی یا بچہ مرتی تھی یا دونوں مرتی تھی۔ تو جو مورٹلیٹی ریٹ پریجنم کے سمئے تھی وہ ماکسیم تھی۔ جو آج کم ہو کے دو پر تھاؤزنٹ بچے ہو گئے۔ گاؤں میں کچھ کچھ بچے ہیں۔ تو پہلے کیا تھا؟ عادت تھی کہ دس بچے کرے تو دو بچے بچنا ہے۔ تو پرانا جو منٹلیٹی تھی کہ دس کرو تب ہی دو بچے ہو گئے۔ اب دس کرے اور دس کے دس بچے ہو گئے۔ میڈیکل فیسلیٹی بڑھتی ہوئی جنسین کا گئے۔ دوسرا کارن ہے۔ تیسرا جو کارن تھا کہ کھلے میں رہتے تھے اور بہت ساری ہرڈ سے چھلنے کرتے تھے۔ بچے مرتے بھی اس میں تھے۔ اور محنت کے بعد ایک ہش کش طریقہ ماحول جو ہوتا تھا۔ اس میں سروائیول آب دہ فیٹیسٹ والی بات ہو جاتا تھا۔ داروین کارن ہے۔ تو وہ بیلنس آوٹ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوئی کہ یوتھ وغیرہ کم ہو گئے ہیں۔ پہلے مرتے تھے یوتھ، تو چوالیس کے بعد دنیا کوئی یوتھ ہوئی نہیں۔ تو روز مر رہا کے جھگڑے ہوتے تھے۔ تو بہتر جو آپ کی ساماجیک بیوستہ، ناغریک بیوستہ کہنا چاہیے۔ ساماجیک بیوستہ دوست ہو گئے۔ پھر جب پوکولیشن بڑھتی ہوئی آئی، تو اس کے کنٹرول کے طریقے تھی۔ تو چائنا میں کہا انہیں دادا گزی تھی کہ ایک بچہ کر سکتے۔ تو وہ ساماج خراب ہو گیا۔ آپ کے ہاں انہوں نے جبجستی نشبندی کر دی۔ اور وہ ایسے لوگوں کی بھی کئی کر دی، کہ جو سادھی نہیں ہوئی، یہ جن کی بچے نہیں ہوئی۔ تو اس میں دباد ہوا، اس میں بیشوں میں دھرم کو بھی لائے گیا۔ تو وہ پروگرام پورا فلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کہ اس پروگرام پورا بھی چلایا۔ تو اب ایک جنسنکھیا نیانترہ دفتر ہوتا ہے، اس میں ایک آدم بیٹھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پرووشن دے سکتے، تو سرکاری نوکری میں دو بچوں تک آپ فیسلیٹی دھو گئے۔ اور اس سرکاری نوکری پا گیا، وہ تو بیسی سمجھدہ رہتا ہے، دو، تین مشکل سے کرے گا۔ اس سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ ہم پال لیتا ہی۔ تو جو سمجھانے والی پرکڑی جاتی وہ ختم ہوئے۔ تب اگر ہم کو سمجھنا ہے تو کہاں جائیں۔ جنسنکھے نینکرن کاریال ہے تو پہنچ نہیں پائیں گے۔ ٹی وی میں کوئی پروگرام چل نہیں کہا ہے کہ کیوں بچے زیادہ کریں۔ تو سماج جو چھننے میں مٹھوڑا ہے، دیکتی اور سرکار کے بیچ میں جو اپڑی ہوتی تھی، سماج کی وہ ختم ہوئے۔ چوپالیں جو ہوتی تھیں جہاں ملکے لوگ بیٹھ ہیں، کہ نہیں بھائی تین سال نکھ جاؤ۔ جیسے میرے ہاں بھائی بہنوں میں تین تین سال کا انتر ہے۔ آج تم دیکھو کہ ایک ایک سال کا ہے، کوئی سمجھائی نہیں رہا۔ تم سوچو کہ ڈاکٹر اس کے پاس سمیں نہیں۔ تو جو مندر مسجد گردواروں کا ایک کونسیپٹ جو تھا، جو سماج جڑا ہوا تھا، وہ انویزن کے بعد بھارت جیسے دیش میں جیسے انگریز آئے۔ تو انگریزوں نے کہا کہ بھائی ساسن ہمارا چلے گا۔ ہمارا بھروت میں ہونا چاہی ہے۔ بھروت کب ہوگا؟ جب جنتہ آپس میں جڑے گی۔ تو کہاں جڑے گی؟ تو انہیں کہا مسجد میں جڑے گی۔ تو نہیں ہے۔ مسجد تو آپ صرف نواز پڑھنے جاؤ گے۔ نواز پڑھو، پھڑ جاؤ گے۔ تو ایک دن تو پڑھنے دوں۔ تو جمعے کے دن تھوڑا بات۔ لیکن دھرم کی چرچہ کرو بھی اور کچھ نہیں۔ اور کاجی کو ہم تنکھا دیں گے۔ تو وہ ہمارا نوکر ہو گیا۔ تو آپ دیکھو کہ امام بخاری کو سرکاری سہول لیتے ہیں۔ تب بھر سماج کی چرچک کیسے کریں؟ کہ بھئیا، بھلانے بھائی، تمہاری بچے ٹھیک نہیں ہیں بھی رک جاؤ۔ وہ تو یہی بولے گے، قرآن میں لکھایا ہے کہ نظمان بھی نہیں کرانے گا۔ تم مرو تمہارا، بھلا، نہ مرو تمہارا بچے کرو۔ کچھ بارے میں ہم کوئی سے لائیں۔ تو مندر مسجد گروداروں سے لوگوں کا راہ کا ٹوٹا۔ اور چرچ سے جڑا۔ تو چرچ سے کس کا جڑا؟ کرسچین کمیونٹی۔ وہ اس سمیں رئیس تھی ان کو سمجھائے سوئیتے تم دیکھو کہ کرسچین میں بچے کم ہیں۔ دوسرے سمائج میں بچے ہیں۔ تو یہ ایک موٹے 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 ہیں۔ ویسٹن بارٹ میں جنسن کیا کم ہو گئے۔ وہاں پہ چرچز اپنے یود کو کنٹین ہی نہیں کر پائے۔ مارک درسن نہیں دے پائے۔ یہاں دبے ہوئے ہیں۔ مارک ملی نہیں رہا ہے۔ اور وہاں فری ہیں۔ تو مارک ملنا سی۔ جب چرچ پھیل ہو گئے مارک دینے میں تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ تو وہ جو سبسٹیوٹ آیا وہ ایک ہپی کلچر سے آیا۔ ہپی کلچر میں جو بیکیوم بنا اس کو دھرم جہاں آنند ملتا ہے اس کی جگہ سیکس نے لگا۔ تو اگر بچے ہو جائیں تو سیکسوال فریڈم میں بادھا آئے گی۔ جب بادھا آئے گی تو انہوں نے کہا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ سیکس کرنے کی سوکنترتہ ملتی ہے۔ تو جتنے انسٹومنٹیشن آئے کہ جس سے بچہ نہ تو اسٹریوں نے اپنا ناما سنو کی پرسوں نے اپنا ناما سنو کی بچے نہیں کیونکہ بچے ہو جائیں تو بیسٹ کے کلیرک کہتے ہیں بچہ زیادہ کر لیکن وہ کہتے ہیں تم پالا ہو گئے سرکار سے ہم کوئی پاسنا پڑھے گا تو انہوں ملتی تب بھی لوگ نہیں پالتے ہیں۔ یہاں سرکار کہتے ہیں بچے نہ کرو زیادہ تیرے سے کچھ مانگ رہے ہیں یا تم کچھ دینے لائک ہو نہیں پھر دوسری چیزیں جو آئیں کہ بھائی یہ کلیرک چھوڑا گیا کہ جس کی جمسن کیا زیادہ ہوگی وہ ہی دنیا پر راج کرے گا یہ مسلمور بہت زیادہ ہوگا یہ جانتے ہوئے کہ راج تو وہ ہی کر سکتا جو طاقت بار ہوگا جو دماغ والا ہوگا تو کچھ دھرم وسیث میں جن سنکھے زیادہ پیدا ان کا کاؤنٹر کرنے کے لئے دوسروں میں جن سنکھے زیادہ پیدا کیا تو پچھڑے ملگوں میں جن سنکھے زیادہ ہوگا جیسے جیسے رئیس ہی بڑے بھی ویسے ویسے جن سنکھے لیکن یہ جو وہ بہت دکھائی کہ آج کی ریٹ میں بھی 2.1 یا 1.9 ریٹ اور ڈیاتھ ریٹ بیماریوں کی وجہ سے جو اوسادہ 35 برس تھی ستانتہ کے سامنے وہ آج 60 کے اوپر نکل گئی ہیں جتنے ہی جن سنکھے جو بیچ ہیں اور اس نے باقی ساری سمجھ سامن اتنا زیادہ سٹریس کر دیا ہے بڑا دیا ہے کی اب تم کو لگے گا روزگار تو جن سنکھ ہے بڑا دی روزگار کیسے ہیں 35 سے 60 ہو گئے ان کو روزگار چاہیے 60 کے اوپر والے ہیں ان کو کام چاہیے کام جو تھا وہ اپنے مسینے لگا دی تو سمجھچیاں بہت سارے دشاں میں بڑھ گئے سماج جہاں سمجھا سکتا تھا وہ لنک چھوٹ گئے فرسٹیسن زیادہ بڑھ گئے اب حل کیا ہوں گے تو دھیرے دھیرے نکلے گئے ایک دن میں جادو بھی چھوٹی سے نکلے گئے تو سب سے پہلے پہ یہ ہے جو پیچ کی لنک ٹوٹی ہے پیختی اور سرکار کے بیچے میں سماج ہونا چاہیے وہ لنک شروع پھر سے کرنا ہوگی ان کو سلوڑ کرنا ہوگا تو چرچوں کو گردواروں کو مسجدوں کو مندروں کو اپنی بھونتہ بڑھانے ہوگے جہاں وہ سمجھانے کا تام کر سکتا ہے جہاں وہ لیڈ رول لے سکتا ہے تب چیزیں ٹھیک بڑھ گئے سکتا ہے